بہت فائدہ مند زیران کلونجی یہ بہت فائدہ مند دنیا بھی یعنی ہر چیز اللہ نے جو ہماری لئے شک بنایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان دیتا یہ بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے یہ نہیں کھانا وہ گرم ہے تو یہ تھنڈا ہے تو یہ ہے انڈا دیکھیں انڈا روز کھانا چاہیے صبح بائل انڈا آپ کو انرجی ملے طاقت ملے آپ کے بالوں کو ہیر فال جو ہے نہ ہو ہیر گروت اچھی ہو اس کی تو اس طرح سے یہ چیزیں لینی چاہیے انسان کو انڈا تو آپ روز لیں ایک لیں دو لیں ہم نے یہ بنا لیا یہ کھائیں گے تو یوں ہو جائے گا بی بی ہائی ہو رہا ہے تو اس سے یہ ہو رہا ہے تو اس سے وہ ہو رہا ہے ہمارے اندر دیاں کھوکلے ہو رہی ہے ہارمونز کی کمی ہو رہی ہے ہمارے اندر ہو رہی ہے لیڈیز کو یہ لازمی لینی چاہیے چاہے جینٹس ہو یا لیڈیز وہ دونوں کو یہ لینی چاہیے اور علو بخارہ جو ہے دعایا روخ خارہ وہ بھی تھنڈا ہے وہ بھی بہترین چیز ہے جیسے جس کو بی بی بہت ہائی رہتا ہو نا اور آت میں حالی بخارہ بھی وہ دیکھ اس صبح نیہار پیٹ میں پانی پیٹھے تو اسے کافی پڑتا ہے ایسا مزیقا ہوتا ہے بہت سنو تو ویسی ایسا مزیقا ہوتا ہے میں تو دو تین ٹکٹ لے کر آتی ہوں ایک ٹکٹ تو میں ویسی کھا جاتا ہوں ہاں یادی میں چلتے فٹو نیل لیتی اتنا اتنا مجھے مزیقا آتا ہے وہ کھانے بہت خوبانے تو مجھے پسند دینا مزی آج ہمیں کون سی ریسپی بتا رہی ہے آج ہم نے سوچا ہے کہ اپنے سننے وانوں کے لیے ریسپی تو ساری اچھی ہوتی لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ایک چیزوں کا الگ کھانے کا چاری ٹکن لاہور مرک چھولے بیف سیک کباب ہوئے 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 اچھا اسے جو ہے کیا نام ہے پچھلے پروگرام میں ایک چیز رہ گئی تھی ہماری آپ کو شہد جاند ہے میٹی ٹکیا اس کی ریسپی رہ گئی رجل کی موالے سے ہاں میں سوچا آج اس کو تھوڑا سا میں پہلے ٹھیک ہے ہے نا پہلے میں وہ ریسپی بتا دیتی ان میں یہ میٹی ٹکیا کر دوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب شروع کر دی ہم اپنا ریسپی جو ہے آپ کو بیسے کیا پسند ہے اچاری ہانڈی پسند ہے اچاری کو بیسے نہیں پسند نہیں اے مجھے اچاری نہیں نہ میرے بھائی کو پسند ہے نہ مجھے پسند ہے نہیں تو چلتا ہے لے ریسپی اچاری چکن اچاری چکن ہے ٹیکن چکن ایک کلو لیں گے رب Sil جی ایک میرج چوتھائی چمچ چفے zoons پنس دھنیا دیڑ چائے کا چمچ پسا ہوا حلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچ ادریک لرسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ سفے زیرہ ایک چائے کا چمچ بھونا پسا ہوا تیل آدھا کپ کلونجی میتھی دانا سفے زیرہ اور نمک کو مکس کر کے ہری میرچ میں بھر دیں گے اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو ہم اس کے اندر ہری میرچوں کے اندر بھر دیں گے اب چکن کے تمروں کو دہی میں پسا دھنیا حلدی ادریک لرسن نمک ایک چائے کا چمچ سفے زیرہ سے تیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے لکھ لیں گے پی تیل گرم کر کے اس میں چکن کو مسالے کے ساتھ ڈالیں گے اور ڈھک کر پکائیں گے یہاں تک کہ وہ گل جائے اب اس میں بھری ہوئی ہری میرچیں شامل کر کے ہلکی آج پر دس میرچ پکا لیں گے اور نان کے ساتھ سف کریں گے گرم کرم چاہے آپ پراتے کے ساتھ لیں چاہے آپ نان کے ساتھ لیں اس کو جو ہونا آپ لیٹر میں ڈالیں اور گانش کریں ادرک سے اور ہردھنیا سے اور سف کریں اور انجائے کریں گرم گرم نان کے ساتھ زر بردر مزار تو یہ تھی جی آج کی اچاری اب ہے جی لاہوری مش چھولے ریسپی یہ بھی بہت مزے گی آپ کھائیں تو مجھے بہت پسند ہے تو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لاہور میں تو بہت ہی فیمیس ہے اچھا جی اس کو لیں گے ہم چکن لیں گے ڈیڑھ کی لوگ چھولے ڈیڑھ کی لوگ چودار تکڑے ٹھوڑے سے اس کے بڑے پیس رکھیں گے اور چھولے جو ہے دو پیالے لیں گے دو کپ کی ڈیڑھ پیالیں پیاز دو عدد باریک ٹیوی ٹماٹر تین عدد ہلڈ ایک چاہ کا چمچ گرم مسال ایک چاہ کا چمچ سفیز زیرہ ایک چاہ کا چمچ پسند ہوا ادھرک اور لہسن کر پیست ایک خانے کا چمچ ادھرک ایک خانے کا چمچ باریک کٹی ہوئی لال میرچ ایک خانے کا چمچ پسند ہوا میٹھا سوڈا سوڈا جو ہے آدھا چائے کا چمس مسور کی ڈال دو کھانے کی چمس نمک ہسپے ذائقہ چکن کیوں ایک عدد ترکیب ایک دیکسی میں ایک پیاری تیل گرم پر کے دو عدد داری کٹی پیاس کو گولڈن ڈوان کریں گے اور چکن کی جو تکڑے ہیں ڈال کر پانی خوش کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اس سے فرائی کر لیں گے اب اس میں ادرک لیحسن کا پیسٹ ہندی پسی لال میں پیسا و گرم مسالہ اور حفظ ذائقہ نمک شامل کر کے ہلکہ سا بھون لیں گے پھر ایک پیالی بھیگے ہوئے چنوں کی پانی نکال کر دو بارہ تین سے چار گلاس پانی اور مسور کی ڈال ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے جب اس میں عبال آ جائے تو آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈا شامل کر دیں پھر چھولے گلے اور ڈال کے ساتھ یک جان ہو جانے کے بعد چولہ بند کر دیں اس کے بعد چکن کی ٹکڑوں میں ٹماٹر کاٹ کر شامل کر دیں اور ہلکہ سا بھون کر دو پیالی پانی ڈال دیں جب جوش آ جائے تو اس میں چھولے بارک کٹی ادرک چکن کیوپس اور صفیز زیرا ڈال کر ہلکی آنچ پر دمپے رکھیں جب تیل اوپر آ جائے تو تیار ملک چھولے گرم گرم نان کے ساتھ آپ سر کریں مہتی مزیدار تو یہ ہے جا پاتے جی لاہوری ملک چھولے آپ کو تو پسند دیں شاید مجھے تو پسند دیں بھئی ہے نا ہاں ہو پتہ چل دو ہے مجھے ہاں ہاں لاہور کی نان بھی لاہور کی نان بھی مجھے پڑے پسند دیں ہاں لاہور کی نان بہت پسند صحیح اچھا جی اب ہے باربی کیوں جو ہے سیکھ کباب ذائقی دار بنائیں کہ ہم اسے سیکھ کباب گھر میں تو گھر میں بن تو جاتے ہوں لیکن بازاری ذائقہ نہیں آتا اور کھانے میں بھی ویسا مزہ نہیں آتا تو اس لیے کہ جو شیف اگرہ بناتے ہیں جو ہمارا انتاز ہے آج ہم جانیں گے کیسے بڑے بڑے رسٹورنٹ میں شیف سیکھ کباب بناتے ہیں اور ان میں کون سے مسالے ڈالتے ہیں تو بیف کو اچھی طرح دھو کر خوش کر لیں گے اور کچھ دیل چھوڑ دیں گے پھر اس کو یعنی کہ اس کا پانی سارا خوش ہو جائے اسے اچھے سے کپڑے سے خوش کر لیں یا ویسے خوش کر لیں اسے رکھ لیں تو اس کو جو ہے اس گوش کو گرینڈ میں ڈال کر گرینڈر میں ڈال لیں اور ساتھ ہی اس میں لال میچ کالی میں جائفل جاویتری دھنیا کٹی ہوئی لال میچ ادرک لحسن کا پیر زیرا دارچینی دہی لانگ الائچی نمک آئل بیکنگ پاورڈر اور سکھ کباب مسائلہ ڈال کر اچھی طرح پیس کر گرینڈ کر لیں پھر اس گوش کے کباب بنایا اور سکھ پر لگاتی جائیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں کڑھائی میں آئل ڈالیں اور سکھ کبابوں کو اچھی طرح فرائی کر لیں لیجئے ہو گئے تیار آپ کے سکھ کباب آہ آہ بیس ملک کی چیزیں بریاتے ہیں ہاں شہر جیسے سکھ کباب ہر ہی میں وہ بھی ہماری بتائی گئے سپیشل سکھیں آہم آپ کو ان کو دہی رائتے چھٹنیوں کے ساتھ سٹھ کیجئے اگر ہمیں یا پھر لے کے چھوڑ اور یا نا جس کے بیتھاگ آپ کو پسند آئے آپ کھائیں تو یہ دیجئے میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو ہمارا ایک ریسپی رہ گیا تھا تو لیکس اس پر تو پھر ہم بتا رہے ہیں اس کو اچھا جی میدہ لیں گے ہم دو کپ تین سو گرام اور شکر لیں گے دو سو گرام کی سیوئی سوجی ہاپ کپ پچاس گرام ناریل کا پورڈر تین ٹیبل سپونج ہم لیں گے تل اور جو ہے ون تھرڈ کپ ہم دیسی گھی لیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ پادہ گھی بھی نوز کر سکتے ہیں اسے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا گھی بھی لے سکتے ہیں اچھا جی ون ٹی سپونج ہے چھوٹی لیچی کا پورڈر ایک گول میں اسے سارے انگیڈرینز کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ دونوں برابر ڈالتے ہیں مطلب کہ میدہ اور سوجی نہیں سوجی یہ ڈالیں گے تو پھٹنے لگتا زیادہ نا اس لئے ہی کے بھی ہی کے بھی